اگر مجھے فلپ کارٹ پہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کو ملے دوبارہ سے بزنس تو میں کونسی ایسی گلتی ہے جو نہیں کروں گا میں ایک پرانا سیلر ہوں 2013 سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ میں نے کام کیا ہے تو بہت ساری گلتی کری ہیں تو میں ابھی اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں سپوز میں ایک نیا سیلر ہوں جو آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہوں تو فلپ کارٹ پہ کونسی ایسی گلتیوں کو میں نہیں کروں گا نمبر ون کومپٹیشن کومپٹیشن میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے سپوز ایک پین ہے ہم اس پین کو مان لیتے ہیں یہ فلپ کارٹ پہ بک رہا ہے اس کی ٹین تھاؤزنڈ ریٹنگ ہے اب ہم ایک نئے سیلر ہیں اور ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ریٹنگ سے پروڈک بہت اچھا بکتا ہے پروڈک میں جو ہے اگر ریٹنگ اچھی ہے ریویوز اچھے ہیں تو بہت اچھا بکتا ہے نو ڈاؤٹ بکتا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو بٹ اکر یہی پروڈکٹ ہم لائیں گے اور دوسرے سیلر جو آلریڈی سیل کر رہے ہیں تو وہاں پہ کومپٹیشن کیریئٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی وہی پروڈک بیچیں گے تو یہاں پہ کیا ہے کومپٹیشن کیریئٹ ہوا تو ہم ایکچول میں وہ پروڈک نہیں لا پاتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے یہ پروڈک کی ڈیمانڈ تو ہے بٹ وہ والے پروڈک جو ہم کر سکتے ہیں جس میں ہمارا انویشن ہو جو ہم نئے پروڈک لا کے فلپ کارٹ پر لانچ کریں جس سے ہمیں اچھے گروہت ملے تو میرا کہنا یہ ہے کہ نئے سیلر کومپٹیشن کے چکر میں نہ پڑے سیکنڈ ہے ایڈورٹائزمنٹ اگر کوئی بھی سیلر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں یہ ایک سب سے بڑی گلتی ہے جیسے مان لیجے فلپ کارٹ کریڈٹ دیتے ہیں جو بھی نئے سیلر ہیں جو بھی ایکاؤنٹ کریڈ کرتے ہیں ان کو کریڈٹ ملتا ہے ٹو تھاؤزنڈ روپیز کا تاکہ وہ اپنی گروہت کر سکے اپنے پینل کی تو یہاں پہ کیا گلتی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں سٹارٹنگ میں آرڈر آ جاتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہی سب کچھ ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے بٹ اس کے دوسرے سرگمٹنسز کس کنڈیشن میں کرنی چاہیے کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کرنا چاہیے میرا کہنا یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کے چکر میں آپ نہ پڑھیں کریڈٹ جو ملنا ہے فلپ کارٹ سے یا پھر امیزون سے وہ آپ یوز کریے تیسرا ہے پرائز وار پرائز وار کیا ہے کہ سپوز ایک منفیکچرر ہے وہ جو ہیں پروڈکٹ دے رہے ہیں کسی سیلر کو پھر ایک دوسرے تیسرے سیلر کو پھر چوتے پانچ پھر اس طریقے سے کافی سیلر کو وہ پروڈکٹ دے رہے ہیں اب وہ پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے ایک سیلر نے سپوز 300 روپیز کا وہی دوسرے سیلر نے ساڑھے تین سو کا چوتے سیلر نے چار سو روپے کا تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایک دوسرے کے سیلر کے پروڈکٹ میں میپنگ ہو جاتی ہے میپنگ ہونے کے بعد کیا ہوگا جب میپنگ ہوئی تو پرائز وار شروع ہو جاتا ہے جو 300 میں بیچ رہے ہیں جو 300 کا بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے سیلر کے میں 299 کا بیچ دوں چوتے سیلر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 250 کا بیچ دوں ultimately پروڈکٹ اس کاؤسٹ پہ آ جاتا ہے جس کاؤسٹ پہ مینفیکچنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ فلپ کارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے پروڈکٹ ملیں گے آپ کو even بیک پیک میں بھی ہے یہ کنڈیشن ہے اور کافی ایسے پروڈکٹ نے جو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ مینفیکچنگ کاؤسٹ میں جو کی مینفیکچر ڈیولپ کر رہے ہیں اس کاؤسٹ میں پروڈکٹ بھگ رہے ہیں ابھی اس میں آپ کی شپنگ بھی ہے فلپ کارٹ کا کمیشن بھی ہے ریٹن بھی ہے کمانی کی بجائے آپ اس کو پے کر رہے ہیں فلپ کارٹ کی بات نہیں جو بھی مارکٹ پریس پہ آپ اس کنڈیشن کے ساتھ آئیں گے وہاں پہ اسی طریقے سے آپ کو لاؤس ہوگا نئے سیلرز ایک جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو ایکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو ایمیزون فلپ کارٹ جو بھی مارکٹ پلیس ہیں جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کی پولیسیز کے ساتھ چلنا ہے جو بھی پولیسیز ہیں سیلرز کے لیے اب یہاں پہ جیسے ایک ایم آر پی ٹیمبرنگ ہے کہ آپ نے ایم آر پی ٹیگ لگا ہے اس کو ہٹا دیا اور پھر آپ پروڈک بیچ رہے ہیں تو وہ نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروڈک کا پرائزنگ ہے اور جب کسٹومر کے پاس پہنچ چاہے تو کسٹومر وہاں پہ کمپلین کر دیتے ہیں ایمیزون فلپ کارٹ پہ کے اس میں ٹیگ وغیرہ کچھ نہیں تھا تو یہ جو ہے ایک ایشو بن جاتا ہے سیلرز کے لیے اور کیونکہ نئے سیلرز ہوتے ہیں جانکاری ہوتی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے دوسری کنڈیجن ہے فیک پروڈک کی فیک پروڈک میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے سپوز آپ نے پروڈک دکھایا کچھ جو ویب سائٹ پہ آپ نے لانچ کر رکھا ہے دکھا رکھا ہے فوٹو ایمیج میں وہ نہیں ہے اس کے ڈیفرنٹ میں آپ کا کچھ ڈیفرنٹ پروڈک کہ یہ جو ہے میرا ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور یہ میں نے گلتی کری تھی اس طریقے سے آپ کیسے ری اوپن ہوگا دیکھیں بہت محنات ہوتی ہے ایک ڈی ایسٹی آپ لیتے ہیں پھر کرنٹ ایکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں پھر آپ فلپ کارڈ سیلر بنتے ہیں ایمیزون سیلر بنتے ہیں تب جا کے آپ کا ایکاؤنٹ یعنی کہ دو تین مہینے کی یہ پروسیس ہو جاتی ہے اب اس پروسیس کو آپ اگر دوبارہ سے شروع کریں گے تو آپ کے چھ مہینے چلے جاتے ہیں تو ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے